بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماہ رجب کو عام مت سمجھو یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے اس مہینے میں اتنا رزق ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہر حاجت پوری ہوگی نصیب کھل جائے گا بےولادی ختم ہو جائے گی من پسند شادی ہو جائے گی شہر تابیادار ہو جائے گا آج کے اس وظیفے کو کرنے سے ہر پیرشانی ختم ہو جائے گی ہر نماز کے بعد انگلیوں پر یہ پڑھو سورہ کوسر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ آپ نے یہ وظیفہ صرف تین دن کرنا ہے نو رجب دس رجب اور گیارہ رجب صرف تین دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی جس بھی مقصد کے لئے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تین دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا آپ کا مقصد کوئی بھی ہو آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو آپ کی پیرشانی کوئی بھی ہو آپ جس بھی مقصد کے لئے اس وظیفے کو پڑھو گے آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تین دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا آپ نے یہ وظیفہ منگل بدھ چمرہ تین دن یہ وظیفہ کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے کر رہے ہیں آپ کو اس میں بھی کام جب بھی ملے گی آپ بے روزگار ہیں آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کے دشمن ہیں ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کی کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی مقصد ہو آپ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہو آپ نے صرف تین دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے سورہ کوسر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے یہ سورت قرآن پاک کے تیس میں پارے میں ہے آپ نے منگل کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور جمعیرات کو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے تین دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے منگل کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ لیں اس کے بعد آپ ایک سو انتیس دفعہ سورہ کوسر کو پڑھ لیں صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں پھر نماز اثر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں پہلے اول آ کر درود شریف پڑھ لیں پھر درمیان میں ایک سو انتیس با دفعہ سورہ کوسر پڑھ لیں اور اسی طرح آپ نے نماز اشیاء کے بعد اسی طرح روٹین سے آپ یہ وظیفہ کریں گے ایسی طرح تینوں دن اسی طرح تینوں دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفہ پر ہونا چاہیے دل میں کوئی بھی شک نہیں کرنا پورا دھیان وظیفہ پر رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دوا قبول ہوگی اس وظیفہ کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن اور بیٹی کو اجازت ہے اس کو پڑھنے کی کیسی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ کو ایک رات میں حمل ٹھہنے کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں یہ وظیفہ بھی آپ لوگوں نے انہی تین دنوں میں کرنا ہے کیونکہ یہ تین دن بڑی بابرکت دن ہے یہ دن تاک راتوں سے شروع ہے تاک راتوں میں ہی ختم ہے ایک رات میں حمل ٹھہرانے کا وظیفہ تین راتوں کا یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ شادی شدہ ہے اور ان کی شادی کو کافی عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اللہ پاک کی طرف سے ان کو اولاد کی نعمت عطا نہیں ہوئی اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ان پر خصوصی فضل عطا فرمائے اور ان کو اولاد کی نعمت سے نوازیں اس عمل کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اسی رات اللہ پاک کے فضل سے آپ کو حمل ضرور ٹھہر جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا کا ایسا طریقہ سکھایا ہے کہ جو شخص پورے یقین سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا کو فوری طور پر قبول فرماتے ہیں اس عمل کے لیے آپ کو دو عدد انڈے چاہیے ہوں گے کوشش کریں کہ اگر دیسی انڈے مل جائیں تو اچھی بات ہے اور اگر دیسی نہ ملے تو فارمی انڈے بھی استعمال ہو سکتے ہیں انڈوں کو اچھی طرح دھو کر عبال لیجئے جب انڈے اُبل جائیں تو کسی مارکر سے سورہ زاریات زورہ زاریات کی آیت نمبر سنتالیس ایک انڈے پر اور دوسرے انڈے پر آیت نمبر ارتالیس لکھ دیں اس رات میں قربت کرنی ہے اور قربت کے بعد گسل کر کے تحجت کی نماز ادا کریں اور تاک عداد میں درود ابراہیمی پڑھئے اور تین سو مرتبہ استغفار پڑھئے اور آخر میں اسی مقدار میں درود ابراہیمی پڑھ لیجئے اور اللہ پاک سے اولاد کے لیے دعا کر لیں اور یہ عمل دونوں میاں بیوی کریں گے مرد بھی اور عورت دونوں تحجت کی نماز ادا کریں گے یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ شادی شدہ جوڑوں کو ضرور خوشخبری ملے گی اور انشاءاللہ اللہ کی رضا سے ان کو اولاد کی خوشخبری ضرور حانسل ہوگی اور بہت جلد حانسل ہوگی اور کمنٹس میں انشاءاللہ لکھ دیں آپ لوگ اور اگر چینل پر نئے ہیں اور ابھی تب آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب کر لیں شکریہ